محمد سرورمیر 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 ہیں یہ ذہن جو منٹل بلوک آ چکا تھا اس منٹل بلوک کو بڑی آسانی کے ساتھ خوبی کے ساتھ اس نے توڑا قرآن مجید اور صحیح حدث وہ کیسے اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں جس وقت پر قرآن مجید نادل ہو رہا تھا سب ڈار کے جس میں تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا درخ کی کوئی عبادت کر رہا ہے کوئی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہے کوئی سورج کی کوئی چاند کی تارے کی اسلام یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد عباد کرنا ہے پوجا جانا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کے نام اللہ کی صفتیں اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کوئی شریک نہیں ہو اکیلا ہے ان سب چیزوں میں اللہ کی ذات میں اللہ کے نام ہو اللہ کی صفت ہو اللہ کے کام ہو اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں ڈیٹیل میں توہید کیا ہے ہم دیگر بیانوں میں سن سکتے ہیں تو جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے ہر حجر شجر پتھر کنکر جس جس سے بھی آدمی مبہوت ہوتا تھا تحیر میں آ جاتا تھا حیرت زدہ ہوتا تھا تو انسان سمجھتا تھا شاید یہ ہمالیہ پار بہت بڑا ہے شاید یہ جانور بہت بڑا ہے شاید یہ سمندر بہت بڑا ہے شاید یہ چاند بہت بڑا ہے شاید یہ سورج گھن ایسا ہوتا یہ زلزلے کیا ہے جو بھی چیز ڈرانے والی ہے اس کی بھی عبادت جو بھی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے اس کی بھی عبادت قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید نازل ہو کر ہم کو کیا تصور دیتا ہے سور جاسیہ سور نمبر پیتالیس قیتنبر تیرہ یہ ایک آیت پورے منٹل بلاک کو توڑ دیتی ہے اس آیت میں کیا ہے آسمان زمین اور اس کے درمیہ میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب تمہارے نوکر ہیں نوکر تم اشرف المخلوقات تم پہاڑ کے سامنے جھک رہے ہیں تم تو اشرف المخلوقات یہ سب تمہارے نوکر ہیں تم کو عبادت اس کی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات تمہاری خدمت کے لیے ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے اچھا کل تک میں جس سے ڈر رہا تھا وہ میرے نوکر ہیں ہاں یہ سب تمہارے استعمال کے لیے ہیں تم سورج کی شواؤں کو خبزے میں کر کے سوران سسٹم کیوں نہیں نکالتے تم سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اس میں سے تمہارے لئے غذا ہے نکالو اب ایک لوہہ اگر پانے میں ڈالیں تو ڈوب جاتا ہے لیکن کشتی اتنے بڑے لوہے کی ہوتے ہیں ڈوبتی نہیں کس نے اس پر چلانے کے لیے طاقت دی اس کے اندر پوٹنشارٹی کس نے دی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اندر سے لوہہ نکلتا ہے پھر اس سے بڑے بڑے مشینیں انڈسٹریل ریولویشن آ جاتا ہے آدمی کے اندر ایک ریٹیوٹی کی طاقت کس نے دی اللہ تعالیٰ نے دی تو اُبھار رہے قرآن مجید میں دنیا کے علوم میں اُبھارا گیا کہا رہبانیت نہیں ہونی چاہیے رہبانیت مطلب دنیا چھوڑ دیے جا کر آپ پہاڑوں میں گفاؤں میں رہ رہے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے تو اُبھارا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہو اس دنیا کے اندر اسلام کو ایمپلیمنٹ کرو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ہر فائدے والا کام کرو خیر الناس انفعوهم للناس المقاصر الحسنہ میں امام سخاوی رحمت اللہ اس کو آثنٹیکہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اب یہ جو تصور ہے فائدہ پہنچانا ہیمائنٹی کے لئے آخرت میں ناکامی میں ڈالنے والا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے انسانیت کو نقصان پہنچانے والا معصوموں کو پہنچانے والا کوئی بھی نئی ایجاد یا انونشن ہم نہیں کر سکتے اسلام سے ٹکرانے والا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے اگر یہ تین اصول پورے ہو جائے تو دنیا کے سارے علوم آپ شمٹ سکتے انسانیت کے خلاف نہ جائے آخرت کی کامیابی کے خلاف نہ جائے اسلام کے خلاف نہ جائے آپ کے لئے راستہ ہی راستہ کھلا ہوا ہے صحابہ اکرام جو تھے وہ دنیا میں کسی بھی خسم کے وہم و گمان اور بیجا خوف سے آزاد ہو گئے جب ان کو پتا چلا کہ یہ سب چیزوں سے میں ڈرنا نہیں یہ تو نوکر ہے میرے نوکر اور میں شف المخلوقات ہوں یہ جن یہ شیعاتی اور یہ جتنے بھی ہے ایک زمانے میں ان کو سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا میں وہ مخلوق ہوں یہ فرشتے کیا ہے ان کو بھی سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا یہ سب پوری کائنا چلا رہے ہیں کہ انسان زمین میں اللہ نے جو بنایا اس کی اتنی عزت ہے قرآن پڑھنے والے ریڈر کو انسان انسان دیکھتا ہے قرآن نے پڑھنے والے آدمی کبھی اپنے آپ کو جانور سے بتر سمجھتا ہے کبھی جنوں سے بتر سمجھتا ہے کبھی کائنات کے مخلوق کے سامنے دھیر ہوتا ہے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے قرآن پڑھنے والے ریڈر کبھی کسی سامنے جھکاتا نہیں کہ اس کے دماغ میں یہ تو یہ تو اشرف المخلوقات ہوں میں میں نے جھکوں گا ان سب کو میرے زیر کروں گا میں آسمان پر کمندے دالوں گا خبزیں میں لے کر میں انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں گا یہ تصور جو ہے یہ منٹل بلوک توڑنے کے لئے کافی ہے انسانگلوپیڈیا بریٹانیکہ پڑھ لیجے آپ ویکیپیڈیا پڑھ لیجے یا ون ٹھاؤزن ون انونشن والی کتاب پڑھ لیجے آج کے دور میں دو مثالیں دیکھے میں سمجھاؤں گا لوگ کہیں گے آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آج کے دور کے جتنے بھی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ان سب کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں مسلمان ہیں جو یورپ کے رنیزان سے پہلے پیدا ہوئے وہ لوگ ہیں کیسے ثابت کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے میں دو مثال لیتا ہوں آج کے ہمارے سلمس میں پڑھا جاتا ہے فادر آف بلڈ سرکولیشن فادر آف سرجری فادر 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 پڑھا جاتا ہے اب دیکھیں ہر چیز کے پیچھے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے جن کو بھی فادر کہا جا رہا ہے ان کی بیوگرافی پڑھ کے دیکھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے سیکھیں ہم مسلمانوں سیکھیں مثال کے طور پر ویلیم ہاروے یا ویلیم ہاوی ان کے بارے میں کہتا ہے فادر آف بلڈ سرکولیشن لیکن ویلیم ہاوی کی بیوگرافی دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے میں پڑا نامی یونیورسٹی میں اٹلی میں پڑھا کرتا تھا اور وہاں پر ہمارے کریکلم میں جو ہم پڑھتے تھے ابن نفیس کی کتابیں تھی امام رازی کی کتابیں تھی جابر بن حیان کی کتابیں تھی تو ابن نفیس اگر آپ شارجہ میوزیم میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر ابن نفیس کی کتاب پرانی حالت میں رکھی ہوئی اس کا نام ہے اتاورید الدموی بلڈ سرکولیشن اتاورید مانے کوئی بیچی سرکولیٹ ہونا اتاورید دم سے نکلا دم مانے خون بلڈ سرکولیشن کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے مہارت آئی یعنی دنیا جس کو فادر کہہ رہی ہے ہم کہیں گے ذرا گرانڈ فادر بھی پڑھ لیا کرو اور وہ گرانڈ فادر کون ہے اس زمانے کے مسلمان اس زمانے کے مسلمان وہم و گمہ میں سے باہر نکل کر اتنا بڑا ریسرچ ایک لاک والیوم چھوڑے اسپین کے مسلمان اپنے پیچھے اور سسلی کے راستے سے وہ ترجمہ ہو کر لیٹن لینگویج میں جب ہو کر پہنچا تو یورپ کے اندر نیزات آیا جو میپ لے کر کولمبس پورتوگال اسپین اس زمانے کے لوگ بہت اڈواز تھے وہاں سے لے کر جو میپ لے کر امریکہ دریافت کرنے کے لئے کولمبس جب نکلا تو وہ میپ کس کا تھا اللامہ ایدریسی کا میپ تھا ان کے ہاتھوں میں اس کا مطلب بہت بڑا کانٹریبیشن ہے اس زمانے کے مسلمانوں کا ہم جو اتنا آسانی سے ہم بھولانے سے تیاش کے دور میں راکٹ سائنس سب سے اڈواز سائنس اندھی جاتی راکٹ سائنس کا بیس کس پر ہے وہ الجبرا پر ہے الجبرا جابر ایک بہت بڑے سائنٹیس ہیں میتھمیٹس ہیں مسلم تھے اور اسی طرح آج کے دور میں کمپیٹر سائنس ایک بہت بڑا انقلاب ہے ہم کہتے ہیں چال بیبنج نے اس کو وجود ملا لیکن اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کمپیٹر اباکس ایک زمانے میتھمیٹک کا ذریعہ تھا ایک زمانے میں میتھمیٹک کیلکولیشن کا ذریعہ جو تھا وہ تھا الگوریتم اصل میں یہ عربی کا ہے الخوارزیمی الگوریتم الخوارزیمی کیونکہ خوارزیمی جو تھے بہت بڑے میتھمیٹس ہیں کیلکولیشن میں انہوں نے جو کیلکولیشن دی اس کو بیز بناتے بناتے ایوولوشن کہتے اس کو یعنی تطور ہوتے ہوئے نشونمہ ہوتے ہوئے ارتخہ ہوتے ہوئے کمپیٹر کی شکل بنی بلڈ سرکولیشن کا اب ایک اور ایک مثال ہے لیڈے چائلیک یہ کون ہے بتا جاتا ہے کہ یہ فادر آف سرجری تھے آج کے دور میں میڈیکل سائنس میں خلاب آیا ہے ایسے ایسے لوگ دل کو باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں اور آدمی کا علاج چلتے رہتا ہے لوگ حیرت میں کبھی اتنا بڑا کیسے اور باڈی کے سارے ہڈیاں تبدیل کر کے وہی انسان کو پورا ری انجینرائز کر سکتے ہیں اتنا بڑا سرجری کا میڈیکل ایکیپمنٹ کا انقلاب کہا سے آتا لوگ کہتے ہیں فادر آف سرجری کون تھے تو کہتے ہیں لیڈے چائلیک یہ فرانس کے رہنے والے لیڈے چائلیک نے The Greater Surgery جو بک ہے اور ڈالوڈ کر کے آپ دیکھیں اس کے اندر دو سو مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں امام زہراوی امام زہراوی امام زہراوی دنیا اس کو فادر کہہ رہی ہے گرانٹ فادر کو نہیں بھولنا چاہیے تو گرانٹ فادر پورے کے پورے کون ہے مسلمان ون تھاؤزن ون انویشنز کہہ کر کتاب آئی ہے اس کے اندر پورے طریقے سے بتا دیا گیا کہ ہر positive development negative development کی بات نہیں کر رہا positive development میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ آخرت کا خوف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رہبر ہے جب اتنے تین خسم کی نگرانی میں ذہن میں آدمی جب پروگرام ہوتا ہے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی پر اتیچار نہیں کرتا اس لئے development ہمیشہ اس زمانے positive لیکن جب یہ تین چیزوں سے آزاد ہو جاتا جب سے خدا کا انکار کرنے والے ایتھس ایگنوستک نے hijack کیا سائنس کو تو دنیا جو positive development سے محروم ہو گئی تو یہ چند باتیں تھیں سے کہ ہم سمجھ سکتے کہ خوران مجید نے کیسے صحابہ اکرام کو پروگرام کیا اور صحابہ اکرام نے دنیا کو کیسے بدل ڈالا شیر بھی پڑھ دیتا ہوں میں رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی ہری ہو گئی کھیت ساری خدا کی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمیں جس نے پوری ہلا دی ہم کہتے عرب نہیں عالم کی زمیں جس نے پوری ہلا دی جو ناتے خدراہ پر اوروں کے رہبر بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحہ کر دیا لیکن ہم پرانے خصے سنا کر مطمئن نہیں ہوتے ہم کہیں گے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ وہ اس زمانے کے لوگوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑا آج ہم توتے کی طرح پڑھ رہے ہیں اگر ہم بھی سمجھ کر پڑھیں گے تو آج پھر دنیا کو ہم پازیٹیو ڈیولپمنٹ دے سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دیں گے اور ہمارے ناظرین بھی دیں گے ہمارے جو نئی نسل ہے نئی پودھ ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کی کتابیں پڑھ کر آسک اسلام پیڈیا پر اپنے سوالات ڈھونڈ کر انشاءاللہ پازیٹو ڈیولپمنٹ لائے گی اس دنیا میں انسوسائیٹی میں ہمارا پروگرام چلتا رہے گا ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ بھیجتے ہیں اور ہم اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کیونکہ آپ نے کافی ٹاپکس پہ بات کی خوف خواب جنات تو کچھ سوالات ہیں اسے سے ریلیٹڈ جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وغیاتو ایک میرا سوال ہے جو گھر میں لوگوں گھوڑے کا نال لگاتے ہیں تو اس کا کیا حقیقت ہے اس میں کیا لوگ برکت کیا سمجھتے ہیں پر تو اس سے کیا فائدہ ہے اس سے پہلے بھی اس ٹاپ کے سوالت آئے ہیں کہ گھوڑے کی نال بادو گھر میں رکھتے ہیں اور اس سے بندر کے ناخن رکھتے ہیں اثنال اس میں پیچھے کیا ہے کہ جتنے جنگلی چیزیں آپ رکھیں گے تو ان کے تصور میں یہ ہے کہ یہاں پر اور جنگلی لوگ موجود ہیں تو پھر میں کیوں جاؤں ایک تصور ہے لوگوں کا میرے پاس یہاں پر رونے چیزیں ہیں تو میں کیوں جاؤں یہ تھوش ہے خالی ورنہ جنگلی کو جنگلی دوستی کر کے بھی آ سکتا ہے اگر لوجک بریک کرنا چاہے تو جنگلی سے جنگلی دوستی کرے گا تو یہ کوئی لوجک نہیں ہے یا ان کے تصور میں یہ بیٹھا ہوتا ہے جیسا سامری جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سے پوچھا گیا تو نے جادو کے جو چیزیں بنائی تو نے کیا کہا کہا کہ وہ جہاں سے ایک گزرنے والا گزرا تو میں نے اس کے نال اور ٹاپ یا اس کے پیر یا اس کے خدم کے اثر جو ہوتا ہے اس اثر کی جو مٹی ہوتی اس مٹی کو لے کر میں نے جادو کرنے کی کوئش کی تو آج کے دور میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں وہ نال ہے وہ اس کا اثر آج رہے گا تو جادو جادوگر اصل میں استعمال کرتے ہیں سب چیزیں حدود کا پرندہ لے کر آؤ خاص خاص تم جو ہے فلاں بندر کا بھیجا لے کر آؤ یہ سب جادوگروں کے علامت اگر آپ سے کوئی ایسا منگاتا ہے فوٹو لے کر آؤ تمہارے امی کا نام دو یہ سب جادوگروں کے استعمال کریں اماواز کی رات میں بیٹھ کر وہ وہاں پر گندے گندے خاص طور سے جہاں پر انسانوں کو یا جانوروں کو جلایا جاتا ہے دفن کرنے کے لئے تو وہ گوشت جا کے کھاتے ہیں تو اس سے جن خوش ہوتا ہے اور گندے گندے خسم کے جو جن ہوتے ہیں وہ خون اور گندہی کو بہت پسند کرتے ہیں تو ان کو خریب کر کے بہت ہی گندہ جادو جادو میں بھی الگ الگ ہے سفلی خسم کے جادو ہیں اور اسی طریقے سے مخصوص خسم کے ساپ والے خسم کے جادو ہیں میرے حال اس کے تفصیلات اپنے جاہاں تو یہ سب چیزیں اصل میں اس کے کانٹیکس میں ہوتے ہوئے آتی ہیں کوئی ان کو کہتا ہے یہ رکھ لو تو تمہارا کیونکہ ہمارا ان سے کامپرومیز ہے کبھی یہ جادوگروں کی باتوں میں آکر رکھ لیتے کبھی خود منٹالیٹی ان کے دماغ میں غلط انفارمیشن اس کے وئے سے رکھ لیتے ہیں آدمی جب وہم و گمان میں جیتا ہے نا اسے حرکتیں کرتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب ناس لوگ ڈرے ہوئے ہیں بھئی ٹھیک ہے اگر یہ آپ انہیں غلط کہہ رہے تو پھر متبادل دیجئے اسلام کہتا ہے زنا حرام ہے تو متبادل دیتا ہے آلٹرنیٹیو دیتا ہے وہ کیا ہے میریش کرو اسلام کہتا ہے کہ سود حرام ہے تو اس کا آلٹرنیٹ دیتا ہے کہ بدنس کرو اسی طریقے سے علاج کے مسئلے میں بھی آدمی اگر اس قسم کے توغرے لگا کر اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اسلامی کہتا ہے معفیدتین پڑھ لو علعوذ برب الفلق علعوذ برب الناس آیت القرصی سور بقرہ کے آخری دو آیتیں سور بقرہ پورا قرآن مجید شفا ہے اب جس کی جتنی ہمت ہے وہ پڑھ لیں سمندر ہے بس انشاءاللہ ہم بھی اس سمندر سے فیضیاب ہوں گے اور جو بھی باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے فیضیاب ہوں گے ناظرین ہم آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کرتے آئے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اس وقت آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے آپ مسیجز بھیجئے اس پر وائس مسیجز اور ای میلز ہم انہیں شامل کریں گے شکس صاحب ہم اس گفتگو کو اس وقت یہی پر روکن گے کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم اور ٹاپکس کو انفیکٹ اسی ٹاپک کو اٹھائیں گے اس پر بات کریں گے الگ الگ سوالات جو ناظرین نے بھیجے ہیں اور خوف کیا سچ کیا جھوٹ کے اگلے اپیسوڈ تک آپ شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے موسیقی